موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمد حقاق صلی اللہ رسول اللہ کریم تینجرز دین فٹین کی دنیا میں آپ کا استقبال اور انداز باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کو ٹپس دیں گے کہ کس طرح سے اچھے باتچیت کی انداز ٹریکٹس کرنی چاہیے کہاں کرنی چاہیے سب سے پہلے جب بھی کسی کو ملے کسی کے ساتھ باتچیت ہو کسی مریض کو ملنے جاؤ یا ماباب کے ساتھ بیٹھے ہو یا بزرگوں کے ساتھ یا ٹیچرز کے ساتھ تو آپ کوشش کریں کہ آپ مسکرائے اکثر بچے نروس رہتے ہیں بڑوں کی خدمت میں بڑوں کی محفلوں میں نروس نہیں بیٹھنے کا ٹھیک ہے ان کی عزت ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہو لیکن اس عزت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خاموش ڈر کے بیٹھے رہو آپ مسکرائے کر بھی بول سکتے ہو دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کی عمر چھوٹی تھی لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوال جواب کرتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بہت چھوٹی عمر میں حدیثوں کا زخیرہ ڈھونے نے نکلے دور اندیش سفر کرتے تھے بڑے بڑے سینئر سکالر سے ملتے تھے اور حدیث لے کر آتے تھے ہے کہ نہیں تو جونئر ہے لیکن اپنے سینئر سے باعدب بات کرنے سے اسلام آپ کو نہیں رکھتا اور اس کے لئے نہیں ہے البتہ ہم نے پچھلے ایک اپیسوڈ پر ڈسکس کیا تھا کہ جب کوئی محفیل ہو جس میں بڑے ہیں تو پہلے بڑوں کو بات کرنے کا موقع دو اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ بات کریں لیکن جب آپ بات کریں تو کوشش کرو کہ عدب کے ساتھ بات کریں یہ نہیں کہ آپ کے پابند یہ بات کرنے کی ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر آپ مسکراتے ہوئے کسی کو ملتے ہیں کل ہم نے فضیلت دیکھی کہ مسکرانا کتنی اچھی بات ہے کیا فضیلت ہے اس کی کسی کو مسکراتے ہوئے ملنا صدقہ ہے تو پتا چلا کسی کے سامنے مسکرائیے البتہ کوشش کیجئے کہ جنازے میں مت مسکرائیے اگر کسی کے جنازے میں آپ جاتے تھے تو کیسے ہو سرانا ہمیں بڑا اچھا دیتا چلا گیا ایسا مت کیجئے گا جنازے میں تھوڑا سا سیریس رہنا چاہیے البتہ شادی میں ولی میں میں نکاح میں مسجد میں نماز پڑھنے جمعہ کی نماز عید کی نماز مہمان آتے ہیں گھر پہ یا آپ مہمان من کر کسی کے وہاں جاتے ہو یہ سارے موقع یا کسی مریض کو ملنے جاتے ہو یہ سارے موقع ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو مسکرہ کر بات کرنے کے موقع ملتے ہیں کلاس روم میں اپنے فرنڈز کے ساتھ منڈے کو ملے چھٹیوں کے بعد ملے السلام علیکم کیسے ہو بھائی ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ آپ اگر مسکرہ رہے ہو تو آپ بہت کچھ کہہ دیتے ہو بغیر بولے کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں کانفیڈنٹ میں آپ کی سوپت اچھی لگتی ہے میں بھول نہیں ہو رہا ہوں اس طرح کے کئی میسیج صرف ایک چھوٹی سی مسکرہت دے دیتی ہے کوشش کیجئے اگر اب ٹینس بھی ہے نروس بھی ہے تو بھی مسکرانے کی عادت بنائے رکھے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ مسکرانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن مسکرانا دل سے فائن نمبر ون جب آپ سکول سے تھک کر آتے ہو یا کالج سے تھک کر آئے اور گھر میں جب آئے تو آپ بیک پھک دیتے ہو مما چائے بناو ناشتے میں کیا ہے بہت بھوک لگی ہے اکثر ایسے کرتے ہیں نا نہیں آپ کیتنا بھی تھک کر آئے ہو السلام علیکم مما مما کہلی پلیز میں کپ آف ٹی مامی پلیز ایک کپ چائے ملے گی کیا مسکراتے ہو بھلے آپ تھکے ہوئے ہو ٹیچر میں آپ کو بہت ڈاٹا ہے آپ امتحان میں برابر نہیں کیے آپ پریشان ہیں کل امتحان ہے کل جرات بھر بیٹھ کر جرنل کمپلیٹ کر کے کل سکول میں سب ایمٹ کرنی ہے دنیا بھر کی پریشانی آپ کے سر پہ ہے کسی کسی جگڑا بھی ہو گیا کسی نے دھکا بھی مار دیا مما اسلام علیکم ایک کپ گرم گرم چائے ملے گی کیا پلیز پلیز اور مسکراتے ہیں اسلام علیکم مما اببہ اسلام علیکم نانو دادو اسلام علیکم مہمان آئے ہیں اسلام علیکم اس طرح سے اس جگہ پر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں پریشان تھکے ہوئے اس وقت مسکراتے ہیں کہ مزہ آپ کو بہت آئے گا اور اس کے اثرات لوگوں پر پڑھتے ہیں ان کو بھی مزہ آئے گا دوسرا موقع آپ کسی مریض کی یادت کرنے جاتے ہو دیکھو مریض کی تو یادت کرنا سنت ہے یہاں تو آپ کو جانا ہی ہے مریض کی یادت کرنے یہ سنت ہے آپ کو جانا پڑے گا اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر وہ بیمار پڑتا ہے تو آپ اس کی یادت کریں تو یادت کرنا آپ جب کسی کے گھر پہ جاؤ وہ آدمی مریض ہے اس کو بکھا رہے ہیں ٹائفون ہے کولیرا ہے کچھ بھی بیماری ہو سکتی ہے کینسر بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ایسے مت بیٹھئے کیسے ہو تم میں ٹھیک ہے اللہ آپ کو شفاہ دے رہے اس طرح سے ڈھیلی ڈھیلی باتیں مت کریں ایک محفل میں میں بیٹھا ہو مریض کو ملنے کے لیے گیا دوسرے بھائے آئے ایک دم سریوس اے رہے اتنی بڑی بھی کماری اس کو تو بھرسوں لگ جاتے اچھا ہونے میں اے رہے آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس آدمی کو اور بیمار کر دیا اس آدمی کو اور بیمار کر دیا مسکرانے کی ویلیو میں نے اس دن سیکھی کہ اس نے بہت ہی نیگیٹیو بات کی حالانکہ ہمدردی میں کی اس کو واقعی بھی فکر ہوگی لیکن ٹھیک ہے کچھ موقع ایسے ہوتے جہاں پہ مسکر آنا چاہیے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بزرگا ہے السلام علیکم احمد بھائی کیا حال ہے ارے کتنے دن سے بسر پر پڑے ہیں چلو انشاءاللہ بہت جلدی اٹھ جائیں گے آپ لائے جارہ میڈیکل ریپورٹ پڑھا میں نے اتنا تو ہوتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی کھڑا کر دے گا اس طرح سے حمد افضائی والی پوزیٹوی بات مسکراتے ہوئے کر رہے ہیں اب وہ آدمی کو بہت اچھا لگا تھوڑی دیر کے بعد جب یہ بھائی کھڑے ہو جانے کے لئے ٹھیک ہے بھائی میں چلتا ہوں اب یہ ارے بیٹھونا تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے بیٹھونا تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے کیوں کہ آپ نے مریض کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں بات کیا کہ مریض کی آدھی بیماری بھاگ گی آپ دیکھتے ہو نا کچھ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر کا بات کرنے کا اندازی اثر ہے کیا ہو گیا ٹائفوڈ ہے ارے تو کیا ہو گیا ٹائفوڈ تو چلے جاتا ہے آج کل تو دھوائیں آگئی ہیں ہاں کچھ باس کھانے پینے میں تھوڑی پریزی کرنا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے ڈاکٹر مسکرا کر خوپس دیتا ہے امید دیتا ہے ڈاکٹر کے بات کرنے کا انداز پر سے کئی پیشنٹ انہی کے پاس جاتے ہیں ان سے بات کرتے تو سورا سے ایسا لگتے دل ہرکا ہو جاتا ہے چنانچہ جب آپ کسی کے وہاں یادت کرنے جاؤ اتنا یاد رکھنا کہ یادت کرنے کا اپنا ثواب ہے ایک مسلمان بھائی کا بیمار پڑھنے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی یادت کریں مریض کی یادت کرنے جاتے ہیں فرشتی آمین کہتے ہیں تو ماحول ذرا سا اچھا رکھو وہاں رو نہ دو نہ مت کرو ایک بھائی تھے کسی کو ہم ملنے گئے ہیں مریض کو اب وہاں پہ دوسری باتیں شروع کر دی ارے آفیس میں ایسا ہوا وہ ایسا کیا وہ ایسا کیا وہ آدمی مریض ہے بچارہ اب آپ آفیس میں سیڈ نے تمہارے بارے میں ایسا کہا تمہاری نوکری خطرے میں ہے بوس کہتے کہ اس کی تنکہ کٹے گی ارے بھائی کچھ پوزیٹیو بات تو کرو دوسرا ایک خوشیار آدمی تھا وہاں پہ سمجھدار ڈانش وائس مین کہتے ہیں چھوڑو یہ سب باتیں مت کرو نہیں کٹے گئے لوگوں کو اپنی باتوں میں امید دیا کرو تب جا کے باتچیت اچھی ہوتی ہے فائن انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اسی ٹاپک کے اوپر اور کیا کیا ٹپ سے ہمارے خزانے میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خرید دے گئے فل خریدنے گئے یا کپڑے کی دکان میں کوئی مال خریدنے گئے لیکن بھاؤو اتنا کہہ دیا کہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ کیا کرو گے ارے بہت مہنگا ہے یار آپ ایسا کہہ کے چلے جا سکتے ہو کوئی بات نہیں لیکن وہ بھی کہنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا مسکر آئے تو کتنا اچھا ہوگا لوگوں کو مسکر آتے ہوئے لوگ بہت پسند آتے ہیں ہمارے یہاں ایک شخص ہم اس کے ساتھ گئے مسکر آنے کی اس کی عادت بازار میں گئے کہا کہ یار تھوڑا سا مہنگا ہے اگر آپ تھوڑی سی آپ ریایت کرے تو ہم شاید سوچیں کر کے مسکر آئے اس کا مسکر آنا تھا کہ دکان والے نے کہا کہ ہاں ساپ تھوڑی کیوں ہم آپ کی زیادہ ریایت کریں گے فرمائیے آپ کتنا دینا چاہتے ہیں چاہی پیئیں گے اس کی مسکر آہت پہ آدمی فیدہ ہو گیا تو آپ کو اگر آپ کی مسکر آہت آپ کا کمیونکیشن امپروو کرنا ہے بازار میں اگر جائے تو آپ بھاگ مجھ جائیے بات کیجئے کیا حال ہے کیسا ہے کتنے کا ہے نہیں تھوڑا سا مہنگا ہے تھوڑا سا کم کر سکتے کیا اس طرح سے آپ ہستے ہستے بات کریں گے آپ کی پرسنیلیٹی میں سمائلنگ ایک حصہ بن جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ سکول میں آپ کے دوست آکے کمپلین کریں گے خاص کر کے ریسیس میں جب ہم لوگ آپس میں ملکے باتیں کرتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جو شکایتیں کرتا ہے وہ ٹیچر ایسی ہے وہ ٹیچر ایسی ہے بس گیبتیں کرتے رہتا ہے آپ اس کو مسکرہ کے کہو گے یار ایک ویڈیو چھوڑو اس کو وہ ٹیچر پڑھانے میں بھی اتنی اچھی ہے مسکرہ اور اس کو سمجھاؤ تو اس سے کیا ہوگا آپ کا کمیونکیشن اچھا ہوگا جہاں کسی نے نیگیٹیو بات کی آپ کے سرکل میں آپ کے کزینز میں کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ کسی نے نیگیٹیو ٹرمز استعمال کیا اسے روکو اور پوزیٹیو بات کرنا شروع کر دو آپ محسوس کرو گے کہ آپ کی پرسنالیٹی کا دب دبا اس پر پڑے گا وزن ایک وزن ہوگا آپ کا کبھی ایسا ہوگا آپ کے پرسنٹیج اچھی نہیں آئے آپ کیسے بات کرو گیا اچھی نہیں ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ سے کہیے کہ ممہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجِعُونَ ممہ اس سال میں فیل ہو گیا میں نے کوشش تو کی لیکن کچھ سمس میرے سمجھ میں نہیں آئے انشاءاللہ بھی پھر سے تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی ممہ آپ اس طرح سے بات کریں یہ پریکٹس کرتے رہو جب بھی آپ کی ناکامیاں بھی ہو اور یہ ناکامیاں بھی کہیں بھی آسکتی ہے آزمائش کے طورتی کبھی آپ کی ممہ نے آپ کو تھوڑا پیسہ دیا آپ بازار میں گئے لیکن وہ پیسے کی سو روی پے کے نوٹ گر گئی آپ آپ ڈھر کے مارے چوہ کی طرح بیٹھے ہو گئے تو کیا ہوگا ہمت کرو ماں باپ سے کہو ممہ گلتی ہوگی پیسہ جیب سے گر گیا اور اگر ڈرٹے ڈرٹے بھی دیتے تو بھی آپ اپنا مسکرہات اچھا ڈیڈی ٹھیک ہے نا گلتی ہو گئی میرے پاکٹ مینی میں سے اگلے مہینے کٹ دینا آفر دیم مسکراتے ہوئے تو ماں باپ کا اور بڑوں کا گصہ تھنڈا ہو جاتا ہے کچھ ٹیچرے کو میں نے دیکھاؤں گصہ ہوتی ہے ڈاٹتی ہے چلو ایسا کرو چیدہ بیٹھو آپ یہ وہ ہمک دکھاؤ ایک بچہ میری کلاس میں تھا سکول لائف کی بات ہے تقریبا میں بارہ سال کا تھا سیون شینل کی بات ہے میم یہاں آؤ ییس میم مسکرہ رہا ہے ٹیچر سویرے سے غصے میں ہیں پتہ نہیں گھر سے شہر کے ساتھ جھگڑا کر کے آئی یہ کیا معاملہ تھا پتہ نہیں سویرے سے ڈاٹ رہی ہے پی ان کے ساتھ کلر کے ساتھ بھی جھگڑا کری ہے ہم لوگ جب آئے سکول میں تو دیکھا کہ یہ ٹیچر کا آج بھوڑ خراب ہے آج تو فائرنگ پڑھنے والی ہے ہم سب بیٹھے ہیں ایک کے بعد ایک کو فائرنگ بل رہی ہے تمہارا خومبک تمہارا یونیفرم اسٹری نہیں ہوا ہے تمہاری نوٹ بک کمپلیٹ نہیں ہے تمہیں جوتے پالش نہیں کیا کیوں آتے سکول میں ایسے حالت میں اس طرح کی فائرنگ پڑھے ایک بچہ مارنگ میم لیٹ آ رہا ہے آپ سمجھ جاؤ ہم سب سوچے کہ آج تو اس کی حالت خراب پڑھنے والی ہے اس کو سکول کی زبان میں کہتے ہیں آج تو اس کو پڑھنے والی ہے ہم سوچے آج تو گیا یہ کام سے گون مارنگ میم پیشے پالٹ کے میں نے دیکھا مسکرات ہوا کانفیڈنس شاید اس کو نہیں پتا تھا کہ ٹیچر کا موڈ آج بہت خراب ہے لیکن اتنا تو پتا ہے کہ ٹیچر پر شٹرکٹ ہے تو گون مارنگ میم میرے کمین کمین آنکھیں کھڑا ہو گیا ایسا نہیں کہ اپنی بہنچ پہ جا کر بیٹھے کیا ہو گیا میم اپولوجیز آج میں لیٹ ہو گیا کیا ہو گیا ڈیڈی بیمار تھے تو ممی نے کہا کہ ان کو ہسپیٹل میں شورتے ہو گئے جاؤ دبا کرنے میں ڈاکٹر کے پاس تو میم تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ایم سو سوری تم نے ہمک کیا میم آدھا ہمک تو کیا ہوں ایسا نہیں کرتا کہ ان کو نہیں کیا آدھا ہمک کیا ہوں آدھا میم تھوڑا سا ڈیفیکل تھا تو میں نے سوچ آپ سے ڈسکس کروں گا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ مسکراتے ہوئے بول رہا ہے جواب دے رہا ہے اب یہ کچھ بھی بولتی ہے غصے میں یہ مسکراتے ہوئے یہ مسکرا کر ہمت ہے اس میں confidence ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ابھی پڑے گی ابھی پڑے گی ٹیچر پوچھ رہے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں ٹیچر پوچھ رہے ہیں یہ جواب دے رہے ہیں فائنل پہ میں میں بیٹھ جاؤں جگہ پہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جاؤ باہر کھڑے رہو لیٹا آئے ہو لیکن آج میں انہیں بولا مسکر آئے اٹھی میں پرہ غصہ ڈھنڈا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بچے کے ساتھ سکیوں کیا اس کے ماں باپ کچھ ٹیچر کو توفہ دیتے ہیں یا یہ بچہ کو ایسا خوبصورت ہے کہ ٹیچر اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے بات کرتی ہے وجہ کیا ہے جب بڑا ہو کر میں کمیونکیشن اس کا امپورٹنس پڑھنے لگا اور زندگی کا تذوربہ دیکھنے لگا اور محسوس کرنے لگا کہ مسکراتے ہوئے چہرے اور نرمی سے بات کرنے کے کیا امپیکٹ ہے تو مجھے ایسے کس سے یاد آتے ہیں جب ایک چھوڑا سا معصوم بچہ بڑی نیچرل ہی کوئی ورکشوپ اٹن نہیں کیا کوئی کوچنگ کلاسز اٹن نہیں کی بات چیت کی کمیونکیشنز کی آ کر بیٹھتا ہے کلاس میں ٹیچر کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرتا ہے اور معاملہ سالت کرتا ہے اب مجھے پتا چلا اسی کیسے کو میں ریلیٹ کرتا ہوں میرے اس سبق کے ساتھ کہ کرایسیس میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسکور آتے ہیں ہمارا چہرہ ٹینٹس ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اسکول سے مار کھا کے آیا ہے ٹیچر کا ایک سرکل میں ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے دیڑھ سال سے کمیونکیٹ کرتا ہوں دیڑھ سال سے اب جا کے پتا چلا کہ ان کو سپائنل کارڈ میں اتنا دردے کہ یہ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں میرے ساتھ الحمدللہ ماشاء اللہ استاد ایسا استاد یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں چہرے پہ دردے مسکور آتے ہیں ان کے مسکراہت ہماری تکلیفوں میں کبھی کبھی ہمارے لیے ہمت افضائی بن جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسکر آتے مسکر آتے یہ اپنا درد بھی چھپا رہے ہیں اپنا ٹینشن بھی چھپا رہے ہیں سٹریس ڈپریشن ان کو ہرا نہیں سکتا تو یہ ہمارے لیے بھی ایک موٹیویشن بن جاتے ہیں تو بی اپرسن لائک دیکھ ایسے لوگ بنو اس کو کہتے ہیں کرشمیٹک پرسنیلیٹی یعنی نیفیلوں میں کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جن کی حاجری میں لوگوں کو بات کرنا بیٹھنا اچھا لگتا اس کو کرشمیٹک کہتے ہیں وہ کہے گا بیٹھا پانی لے کر آؤ دو تین بچے اٹھ کے پانی لینے بھاگے گے کرشمیٹک انفلونسر لیکن یہ بہت ہینسوم بھی نہیں ہوتے ہیں بہت پیسے والے بھی نہیں ہوتے ہیں عام آدمی ہوتے ہیں ہمارے تمہارے جیسے بہت زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی مسکراہت بتاتی ہے کہ اخلاق کے معاملے میں ان کی تعلیم بڑی بلند ہے ایک سٹڈنٹ میرے سیشنز میں ہمیشہ مسکراتہ ہی رہتا ہے پتا چلتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے زندگی پھر مجھے پتا چلا ہفتہ دس دن کے بعد کہ یہ تو یتیم ہے اس کے والد صاحب انتقال کر گئے جب یہ چھ دن کا تھا اور آج یہ دیکھو ابھی بھی آنٹ نو سال کا ہے مامو کے وہاں رہتا ہے لیکن پرسنیلیٹیز کی ایسی ہے مسکراتہ ہے کانفیڈنٹ اور اچھی طرح سے باتچیت کرتا ہے لوگوں کے ساتھ تو یہ پتا چلا مجھے بچپن میں بھی اس عمر میں بھی آدمی اپنے گم کو اپنے کرائسز کو دبا کر لوگوں کے ساتھ مسکرانے کی عادت بنا سکتا ہے اس سے وہ آدمی کی پرسنیلیٹی ایسی ہوتی کہ وہ کرشمیٹک ہو جاتا ہے اس بچے کو میں دیکھتا تھا کہ کلاس کا ہر بچہ اس سے دوستی کرنے کے لیے راضی ٹیچر کہتی ہے he's the best boy in the school کیا باتی کیا وہ پڑھنے میں ٹاپر تھا نا he never appeared tired relaxed unhappy کبھی بھی نہیں she was always charismatic smiling مسکراتے اپنے درد کو چھپاؤ ہر آدمی کو کوئی کوئی تکلیف ہے کوئی 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 کرائسز سے گزر رہا ہے لیکن درد کو چھپانا اور مسکراتا ہے لوگوں کے ساتھ پیش آنا یہ پرسنیلیٹی ہے یہی چیز آپ کا سٹیفیکٹ ہوتا ہے یہی آپ کا برینڈ ہوتا ہے آگے چل کر ابھی ایک سین دیکھئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں سکول جانے کے لیے اور بس آنے رہیے رکشہ کے پیسے لانے آپ بھول گئے آپ نروس ہوگے آپ کا چہرہ رونے جیسا ہو جائے گا آپ کیا کرو گے اس حال میں کرایسیز میں اس وقت بھی تو آپ کمیونکیٹ کر سکتے ہو کچھ لوگ رہے گے فون کر کے ممی کو ڈاٹتے ہیں بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو نیند میں سے اٹھا کر پیسہ لے کر جلدی بھیجو اس طرح کی بدتمیز باتیں کر لیتے ہیں بے خودی باتیں کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو کوست ہے کبھی کبھی لیکن یہ کرایسیز ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ ہماری پرسنالیٹی اچھی ہو جائے اور ایسے حال میں جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرے تو یقینن ہماری پرسنالیٹی میں نکھا رہا تھے اس لیے انداز باتچیت میں اچھے حالات میں خوشیوں کے حالات میں موسم اچھا ہوتا ہے تب ہی دھوپ کم ہے اس وقت میں تو سبھی لوگ مسکرہ کر اچھی باتیں کر سکتے ہیں شادیوں میں کوئی مریض ہے اس طرح کے جب حالات آتے ہیں اس حالات میں آپ کس طرح پیش آتے ہو یہی تو اصل مسکرانے کی جگہ ہے مریض کے پاس مایوس انسان کے پاس کوئی کلاس میٹ فیل ہو گیا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنی پرسنالیٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہو مسکر آ کر لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہو میں نے بھی دیکھا ہوں اپنی زندگی میں کہ ایسی جگہ پر جب بھی میں نے لوگوں کے ساتھ مسکر آ کر بات کی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک ایسی طاقت آتی ہے ایک ایسی قوت آتی ہے کہ میں اپنی طاقت اپنی خوشیاں لوگوں کے ساتھ بھارتا ہوں حالانکہ میرے اپنے پرابلمس بھی ہوتے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نسار سر آپ کوئی اتنا ٹینشن ہے کبھی آپ کے فیملی میں کوئی بیمار ہے کبھی آپ بیمار ہیں لیکن آپ آتے ہو کتم ریلیکس نظر آتے ہو ریلیکس نظر اس لیے آتے ہیں کہ ہم مسکر آ کر لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ رول تو سبی کے لیے ہے یہ آفر تو سبی کے لیے ہے ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ نے پابندی رکھی ہے یا صرف گینے چنے بندوں کو ہی مسکرانے کی عادت اللہ نے دیو ایسا تھوڑی ہوتا ہے اللہ کی رحمت وصی ہے سارے لوگوں کو سمٹ لیتی ہے تو مسکراتے رہیے بات کرنے میں اور باتیں ایسی کریں جس سے لوگوں کی ہمت افضائی ہو پریکٹس کے دوران اگر آپ کو باتچیت کرنی ہے اچھے انداز پر پریکٹس کیسے کروگے جیسے کہ میں نے کہا کہ ریسس میں جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو کلاس میں بیٹھے ہو یہ موقعے رہتے ہیں آپ کی باتچیت مسکراتے ہوئے کرنا اس کے علاوہ ٹیبل ٹاکس یعنی لائبریری میں بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ تبھی بینچ پہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹیوشن میں اپنے ٹیچر کے ساتھ اس کو ٹیبل ٹاکس کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کیا بات کرتے ہو ڈائننگ ٹیبل پہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں ڈیڈی بھی ہے دادا دادی ہے پھوپی آئی ہوئی ہے مہمان گیا خالہ آئی ہوئی ہے بڑے بھائی ہیں ان سب کی موجودگی میں آپ کیا بات کرتے ہو کیسی بات کرتے ہو آپ کو موقع ہے ایک اچھا انسیڈنٹ سناؤ کچھ اچھی باتیں کرو جس سے لوگوں کو اچھا لگے ماں الحمدللہ آج کی بیٹھے بڑی ٹیسٹی ہے مجھے یقین ہے فوپی آج زیادہ کھائیں گے دو نوالے کر کے مسکراؤ کتنا اچھا لگتے ہیں فوپی کیا کتنی بڑی عزت محسوس ہوتی ہے ممی آج تو تم نے اتنی اچھی بیٹھے بیٹھے بنائی مجھے لگتے ہیں آپ نے پاکٹ منی میں سے آپ کے لئے گفت لاکے دیں لوگوں کی تعریف کرو جہاں پہ لوگ محنت کرتے ہیں قرآن کے اندر کتنے دھیر سارے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ بھی کتنا اپریشیئٹ کرتا ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنے اپریشیئیشن کرتا ہے اللہ ان سے راضی ہے ان کے لئے جنت ہے اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے کتنی پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ قرآن پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری پوزیٹیویٹی نظر آتی ہے تو جو آدمی زیادہ قرآن پڑھتا ہے کنیکٹڈ رہتا ہے قرآن کے ساتھ اس آدمی میں پوزیٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے کوشش کرے آپ بھی کہ انشاءاللہ آپ نے اندر پوزیٹیویٹی لے کر آئیے البتہ جیسے کی میں نے کہا کہ ریل ریل ٹیسٹ یا ریل پریکٹس کا موقع ہوتا ہے کرائیسیس جب بھی آپ کرائیسیس سے گزر رہے ہو یا آپ کی فیملی کسی کرائیسیس سے گزر رہی ہے یا آپ کا کوئی دوست یا رشتے دار کوئی بھی کسی بھی قسم کی کرائیسیس ہو بیماری کی کرائیسیس فائنانس کی کرائیسیس یا بارش ہے یا کوئی جھڑا ہوا ہے کچھ بھی حالات ہیں اس وقت آپ ہمت افضائی والی بات کرے کیا ہو گیا کھالا کھالو بیمار ہیں انشاءاللہ اچھے ہو جائے گے نا ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے کھالا آپ ہمیں بلائیے مسکرا کر تھوڑی سی ہمت والی بات کیجئے کھالا نمبر ہے نا آپ چاہو تو میں رات کو رک جاؤں سب سے پہلے آپ مجھے فون کر لیے کچھ بھی کام ہے تو کھالا give hopes to people لوگوں کو امید دے دو امید سے جو کہ دنیا بنتی ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہتا ہے نا امید دیتا ہے کہ ان اللہ ماء صابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کو جنت ملے گی اللہ بھی امید دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر سے امید ہٹانا نہیں یہاں تک کہ قرآن میں تو کہہ دیا کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے وہ کفر کر بیٹھتا ہے پتا چلا کہ کنورسیشن میں لوگوں کے ساتھ ہمت افضائی والی باتیں کرنے کا اپنا ایک لطف ہے اپنا ایک مزہ ہے اسے عمل میں لائیے اور دیکھئے آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کسیمیں اچھے بنتے ہیں آپ کے باتچیت کی انداز کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں اور بس یہ سبق یہاں ٹھہرا ختم نہیں ہوا ٹھہرا اگلے اپیسوڈ میں ہم اور مزید گفتگو کے انداز پر باتچیت کریں گے لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا کر دیجئے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی